ماشاء اللہ حضا خول ولا قوة الا باللہ وحلالی لزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن وليک اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان ادرکنا ولا تولکنا بحق جدت کا سیدہ فاطمہ مخدومن عزت ملک سلوات پرو سارے حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وعلا محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا عبام الحویج یا حجابہ مالک عبادت قبول فرما جو نیک آجاتین پورے فرما جو مریضین شفا عطا فرما قیدین کو رحیت عطا فرما ممنین دے گھران دی بچان دی پردان دی حفاظت فرما قضا داری دے سلسلہ ہر ممنین دی نسل اچکے مدہم فرما بالخصوص بانیان جتنا خرچ کی تے قبول فرما بانیان کو آجر کسی رطا فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما صحیح رہو کبی رہونا ماں فرما نیک مہینے دے صدقہ جملہ ممنین دییں باتا قبول فرما لکھان دے ہکا دعائے وارست زہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما آخری بندے تک دعا مندی قبولیت واسطحیق مل کے سلوات پڑھو اللہ ہم اچھا نیاز 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 دیو بھئی سارے مجلس کرامنی نے سرکار دی سارے حضرات ایک سلوات پھڑو جائے نیازند اللہم لکھڑو جائے اللہم 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 میں رمضان دے حوالے نلتا تھوڑا سور ٹھیک ہے رمضان ایجیں میں لے سور اتنا ہونے چاہیے کیا خیال ہے ہر روز نل بندہ ہونے اتنا سور تا ہی نہیں لاسا آگلے خوشک ہوئے ہیں بات سچی گالے سے افتاری چھوڑا ٹیم ہوئے تھا آواز رمضان دے حوالے نلتا تھوڑا فٹے لیکن یہ نا سونا ہے مولا علیہ دا اون ٹھیک نہیں اگر ہو سکے تو دیکھا سونا کر کے نا چاہو مولا علیہ دا یہ آئی ہے تو جو ہے تو جو تم را دے بے آخ میرے ہوئے تمہیں گل شروع کر کیا خیال ہے جی کافی ٹیم دی مجلے شروع جی تو صرف میں کوئی تو نہیں سنوڑے تمہیں تھے کافی ٹیم دی مجلے شروع اور ہر زاکر دی کوشش ہونڈی بھی توجہ کرو توجہ کرو بندہ فک ہی میندے فک ونی نام پہ شریف ترقاض ہے بہرحال میں وقت زائے نہ کریں جی میں لنکو نیاز دے ہو تو میں گل شروع کریں نبین جی جننکو لہے دے ہو جننکو کوئی نہیں ہو کبری جو نہیں نہ دے منا حق کے اب وہ حدیں پہونا حق نہیں کیا خیال ہے جی اب کوئی منگا نہ لگ بلکہ میں اس ممبر دے کئی دا فارج کار چکا لڑنا توجہ ہے جائے بندے دے نگاہ ہمارے پاس میرا بھائی جملہ ہی قادر پہن میں اسے جملے تو اپنی مجلس دے ابتدا کریں روح ہے جنہ بندہ چاندے جو میں دنیا تے قیم رہا دنیا تے میرا ذکر ہوئے دنیا تے میری انگلہ ہوندی ہے رامل کوئی کو میں ہی عادرانا کہ اپنے واسطے جی ونی چھوڑے تو بے واسطے زندہ رہے اور دنیا تے بندہ عزت دار ہوندہ ہی وہ جڑا کہیں دے خیال رکھے بیا فرمان تے سنے نجڑے بندے نہیں ویڑے تے بیٹھے تو آکوا تو شاید فرمان دی دے ضرورت کوئی نہ ہوسی جڑے بندے سنن دے پہ وہ بندے میری با سمجھائے میرے معلہ فرمندیں اپنا دوکھا حیمان ہی محسوس کریں دے وpas تو ہی اپنا دوکھ محسوس کریں تو بہتا حیمان تے طریج فرق تھا کوئی نہیں دے اپنا دوکھ سنن ہیما بھی محسوس کریں دے معلہ فرمندیں چنگا بندہ ہوندھے جیڑا بیدہ دوکھ محسوس کریں بندہ ڈکھے چو ممتلا ہوئے تو ان کو پتہ لگے کتھا ہی مومن ڈکھا ہوئے تو تکلیف تھے کتھ ہی توجہ ہے جائیں بندے دے نگاہ ہمارے پاس ہے صبح دی نماز پڑھنی پونجی تو اچھی آواز نال پڑھنی پونجی یہ ہے یہ تو پتے سارے جان دے ہو آواز نال پڑھنی پونجی تو اینج نہیں پڑھنی بھے اتھا سور رہ کے پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیری آواز سنکے نالالہ بھول گیا تو تیری بھی کوئی نہیں تیری عبادت تاں ہیں جو نالالہ عبادت دخیال کر توجہ ہے بھئی ہاں جنہاں تو بے دخیال رکھ سیں پھر میں اوہی فرمان بلکل دہریندہ پڑھنی میرا بھائی فرمان دے پھنے کہ امام اوہ ہوندہ جیڑا دنیا تو آگاہ رہوے میرا مولا پہ فرمان میرا بھائی فرمان امام تو دنیا تو آگاہ ہوندہ ہی ہوندہ میرا مولا پہ فرمان ساڑے منہ نالا وہ ہوندہ جیڑا دنیا تو آگاہ رہوے جب کوئی پتہ ہی نہ ہوئے جو سجد کبھے کے پیت ہوندے وہ ساڑا نہیں ہوندہ توجہ ہے جنہی حاضر بیٹھے ہو یا نہیں جی بسم اللہ ساڑا وہ ہوندہ ہے جیڑا دنیا تو آگاہ رہوے وہ کوئی دنیا دا پتہ ہوئے حاضر بیٹھے ہو اور اے رمضان شریف چلو تو ساں لفٹ گھٹ کر رہنے پہوے تو میں تھوڑے چھوڑے رمضان آلے پاس اوال پولا رمضان تو مراد ہے میں دوگل نہ صرف کر رہا چاہوے بات نہیں ہے اچھے گال نہیں کہ رمضان ہی ہوئے تو ذکری نہ ہوئے یہ میں دوگل نہ صرف اوکھیں ساوکھیں سبجھو ہے سرکار پہ فرمین دیں گیڑا روزہ ہوندے نا روزہ یہ رحمت کل حسین دے نانے دا فرمان جیڑا اللہ دی مرضی تو بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں لیندہ بھائی میں فرمان سنے دا پیان سنے سنے سنوان جا رحمت کل پہ فرمین دے میں محمد بھی آدھا سال دیاں بیماریاں دے بند نا ہے روزہ اللہ 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 یہ جنہیں بیماریاں ہن جیساں پینڈا بند نا ہے روزہ نال شفائی اور روزہ صرف خدا بستے ہیں اور روزہ ہیک لکی ہوئی شائع ہے روزہ اللہ بستے ہیں نہ بولو روزہ ہیک چھپی ہوئی شائع ہے ہینا تذکر ہی گھٹ کتاک وہ نہ ہوئے جبہ روزہ ہوئے تو روزہ رکھ کے پورے محلے ٹور پی آگے ایک فون باندھو ہے تو بیٹو آجی روزہ رکھی بھی ہے یہ روزہ نہیں روزہ صرف اللہ باستے رکھ نہیں اوہ بھائی اللہ باستے کلے کمرے چھیں دیکھنے لے کوئی کونی دروازہ باندھے فریق سامنے ہے کھانوان میں چیزیں پہی ہیں کھاندہ بھی نہیں وہ کوئی پتہ ہی ہے تنہائی دے وچوی میں کوئی اللہ دیکھ رہی ہے اللہ باستے روزہ ہے کیا نوازتے بولو اللہ باستے اور مالک فرمائے دی قیمت ہی میں آپ کے ساتھ یہ روزہ دی قیمت میں خود خدا دے بھائی روزہ ہی میں نوازتے توجہ ہی جنہی جائیں بندے دلیگاہ ہمارے پاسے رہے اور روزہ نلپتہ لگ دائے جو غریب جی زندگی قیمے پہ گزر دی حاضر میں جھو اور یہ مہینہ صرف بھکھا لنی میں کوئی گلدی سمجھ نہیں آنڈی کہ وہ جڑا پیس ڈبل شاہد کوئی کوڈین دائی ہیک دے ڈو لاکھ لے ہوتے ڈو گھنوں یہ میں آئی چار لے ہوتا آٹھ گھنوں تو چنگے چنگے شریف آدمی پہنچ گئے ہوتا جنہاں دا نا میں نا چاہ سکتا پہ کون کون پیسے ڈبل کر آمن گئے تھے سندے پیو تو میں پڑھ دا کرنا جڑا ہیک دے ڈو ڈے وے انتے تے مخلوق بھج دیئے تھے جڑا ہیک دے لکھ ڈے وے اندھی وجہ یہ ہے کہ اصلا لوگ اللہ تے مطمئن کنے بھائیہ میرے ڈکھیں اصلا لوگ اللہ تے مطمئن کنے بولو جڑی چیز دا سارینا الوادہ اللہ کی تے اصلا یقین نہیں کی تا دنیا تے اگر کوئی چنگشن ہیتر عزق دیئے تے اللہ تعالیٰ فرمائے میں رازے کام بھائی بانیوں میں کوئی پڑھ دے میں آکے پڑھ دے سندے وعدہ ہو گیا مطمئن ہو گیا بولو نہیں ہے مطمئن کوئی بندت ہوگی وہ صحیح تُسا مومن ہو تُسا مومن آج میرے کوئی لفتاری کرو جی وہ صحیح کریں دے پہن مطمئن ہو گئی کوئی بندہ وعدہ کرتا ہو اوندے تے یقین کریں دے علید اللہ وعدہ کرتا ہو صحیح علید اللہ وعدہ کی تے جو میں رازے کام میں رزق دے سان فسا شکین ہی نہیں کی تا اور دنیا دوں تے جتنی دو نمبری چل دی پہ یہ صرف رزق دی وجہ تا میں نے دیکھ لے جانا اور میرے مولادہ فرمانے رزق تے اولاد فتنہ ہیں یہ دو چیز ہوں تے ہن جڑی فساد تے منڈے نہیں انہاں دی وجہ تو تا بندہ دو نمبری کریں دے حاضر بیٹھ ہو جا نہیں اور اللہ دے یقین اتنا وعدہ ہے جو پورا سال چیز ہوں سستی ہوں دی ہیں جو رمضان دا چند چڑ پر چیز ہوں میں کیوں گے انہاں آکے ہونے تا گھنے نہیں گھنے نہیں میرا مقصد ہے سامان نہیں گلتہ سوچا مالی ہے بولو پورا سال کھجور ہوں سستی ہیں رمضان دا چند چڑ پر تے کھجور ہوں میں گے توجہ ہے جائے بندے دے نگاہ میرے پاسے میں کمولا دی پاک ممبر دی قسمی اگر جنت ہے تازہ دار دفع لاکھ ہے جی بیس اللہ مالک زندگی کرے جاتا میرے خلقے ہون کو جہادر تھی گئے ہوتے میں پڑے انتوں کو علام میں جلا ہوا تھے توجہ ہے جنت ہے چاہ جسی توجہ جنت ہے تپیلا حق کا زیادر دے اور میں کمولا دی پاک ممبر دی قسمی آج لیے تک کہیں بندے نہیں سوچا بھی جنت کی میں ہے جائیں بندے آکھیں جنت ہے نوکہ ٹھیک ہے اگلی گل سمجھائے اور وہ آکھر ہیں جنت ہے جنہ رہا انہ آکھا ٹھیک ہے جی نہرہ لودھ دیئے کس دیاں وہی کلو بندہ ہون کوئی نہیں لیتا بیٹھے تقریبا ہر بندہ لیتا بیٹھے تو سمیں کوئی گلد جواب رہے سوچنا تو اسے چیز کوئی نہرہ کس دیاں تو دودھ در تعلق تاہی منج گاں دا یہ کوئی سوچنا اللہ دیکھتے منجی لیر ساری ہیں انہوں نے چومڑا لے فرشت ہیں تو والا وہ دودھ فانی آلے جا ٹھیک ہے آئی دودھ دی نہرے جار نہروں دی جڑی چل دی ہے تو سوچنا بھی دودھ کت ہوئے چل دی کیوں ہے جیڑا نیندرے ہو نیندر کرے جیڑا نہیں بول سکتا ہوں دی مجبوری ہے چلو یہ تا دودھ تا چلو مل گیا بھئی مانچ چنگا بھلا دودھ دین دی تے شاید یہ جنہی شاید دیا نہران او کی تو ماندہ پی جنر تے یقین ہے دودھ دالی نہر تے یقین ہے شاید دی نہر تے یقین ہے جنہی شاک کے چوڑ آتے ہیں جے بسم اللہ جیڑے بندے حاضر بیٹھے جملہ گنو جی جنتے اور جتنے جنتے فروٹ ہیں دنیا تے انہ دی نقا لے چلو یہ تھا ہی دو چار جملے تھوارے حوالے کر رہے یہ فروٹ انہ دی نقا لے اصل تے ٹیسٹ فٹ ہون رہے جی گولو یہ تا نقا لیں یہ میں ہیں اتھاں جیڑھا بندہ جنتی جویسی یہ ایمیں حسان عزادات یہ میں جنتی جویسن تے دل ہو سی بھئی حسان سیب کھون اتھاں لڑی حسان سیب دی بندہ اکسی میں سیب کھون وہ لڑی ایمیں جوک کا سیت انگور کھام نے جی وہ لڑی ان جوک کا سیت جیڑا فروٹ کھام نے میں ارادہ کرنے تھے میں جملہ جناب دے حوالے پیا کرنا ہیں جو چوڑھاں دے مننن والے بولو یہ میں ارادہ کرنے تھے فروٹ اگو میں جڑی گل کی تی ہے میں اگلی گل پیا کرنا کہ جنہ میں حج تے گیا مدینہ منورہ شماؤن یہودی دباغ آتے ہیں ایمیں ہیتے میں اسے باغ اچ گیا وہ تھا ایک کھنجور آتی میں کوئی نمی نسل لیتھی وہ کھنجی جیڑی ہے کھنجور درخت اوہ پنجی تری فوٹ اس دے بہارے سے دیں دیو گچھے کیسے دیں دیو چلو اگلی مجلے سے فیصلہ تکرے یہ گچھے چلو وہ گچھے جا ایسا ہوں کو سرائی کی بہارے آتے ہیں گچھے وہ بھئی اتے ہوں دیں نا بولو جیڑے چپا کو نہیں وہ بھئی کھجی دے جیڑے گچھے ہوں دیں پینڈ دے دانے وہ اتے ہی ہوں دیں نا تو وہ میں لیتے ہیں پہ درخت پنجی تری فوٹ دے تو گچھے منڈ ہی جا تو میں آکھے بھئی یہ کوئی نوی نہ سالے جی انہوں نے کہا نہیں یہ بھی امیں ہیں جیویں او خجورہ ہیں تو میں کہے چینج کی میں تھے ہیں انہوں نے کہا جیے سرکار حسنین دا بچ بنائی تویں بھرا ٹردے باغی چاہ بڑے تیولا انہوں نے کچھوں دا جو ہاتھ ایمیں کیتا اس سے ہی لے دے لگ دے ہی تھا ہی مونڈے چین ہونڈ تو ہر کیا کوئی فون ہی ہو سی پوش گنا ہے ہونڈ تو کوئی ہوجی گال کون ہی جاڑی تھوڑے کوئی دور ہوئے توجہ ہے جمی جنت یقین ہے بولو جنت یقین ہے وہ تو سونے سونے گھر ملے نمج یقین ہے مومنند گھر کے دے بھڑے ہوسن توجہ بھائی مومنند گھر اے تو سوڑے کئی دور سنو آئے میں کہیڈی تشریح کرنی ہے کہ جناب جبرائیل نے آکھا اللہ صحیح میں جنت کو دیکھنا چاہنا مالک فرمائے تا رواسچ نہیں اللہ صحیح میں یہ سپیڑا مالک فرمائے ہونڈ پئی ہوں اور تُو نئے ویک سکتا اللہ صحیح میں کوئی جازتا دے مالک فرمائے ہونڈ دیکھ جناب جبرائیل نے پرواز کی تا کریں دا کریں دا کریں دا ایک جگہ تے میں بیٹھا اللہ صحیح ادھی جنت پھر گھدیم مالک فرمائے جاتا اللہ صحیح کیا ہے حمالات ہو لہا ہنگو سلمان دا گھر ہے جب entertainer cool اللہ صحیح etern سردار اندھے گھر کتنے بڑے ہوسن جنہ دے سردار جنہ دے صدقہ جنہ دے بڑھنی ہے توجہ بھئی میں کوئی مولا دے پاک ممبر دے قسمیں جنہ دے ویچ امام بارگاہ موجود ہے میں نکھا سردار جنہ دے ویچ امام بارگاہ سید آدھا جی تھا گھر رہے اتا امام بارگاہ ہے یہ تا امام بارگاہ ہوندے وہ تھا مجلس ہوندی کئی بندی آتے ہیں مجلس تا جنہ دیچی ہونی ہے کئی بندی آتے ہیں بھائی سرکار جنہ دیچی مجلس ختم ہے کے تک کہے امام دے دوری تا مجلس ہوسن جنہ دیچ مجلس ہوسی توجہ ہے جنہ دے ویچ امام بارگاہ جنہ دے ہیک تا چوتھ ہے اسمان دے جنہ دے میرے خلق بھوڑ کر رہا ہے تو پریشان کر رہا ہے انتظار مقاہ دے نا جنہ دے چوتھ ہے اسمان دے اور میرے مولا پہ فرمیندن جڑا کربلا ہے قیامت تو پہل ہے ایکو کربلا کو چاگی دا ویسی جڑا بندہ نہیں بول سکتا مرضی کرے جڑے بلیندے پہ انہانتے میں دی دے میں کمالا دے پاک ممبر دی قسمیں کربلا کو چاہ کے عرش دے اتے رکھا ویسی اے نوہ مولا ہی کو ویسی پتہ نہیں میں کیا کیا کربلا مولا عرش مولا ہی کو ویسی جملا کھا میں کمالا دے پاک ممبر دی قسمیں جنہ اے کربلا مولا عرش دے اتے آوے سی نا اگو میرے مولا پہ فرمیندن کائنات دے امام بارگاہ کربلا دا حصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقت جتنے امام بارگاہ انہوں کو چاہ کے کربلا دے نال ملاری طویسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلہ جمعہ سنو سو ماشاءاللہ صرف امام بارگاہ نہیں وقت اللہ تعالی دی طرف حکم تھی جنہ جنہ امام بارگاہ بنوین انہوں کوئی صدو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے حصہ دے امام نے ایک فرمان سنا کے گل ختم کبہ حسین دی تشریح کی تھی یہ لوگوں لوگ توجہو ماشاءاللہ یہ گل سنو لوگ بدلاو کبہ حسین کیکوہ ہے کبہ حسین تلے دعا کبول ہوں دی میں نے مولا فرمان دے سوچو نہیں گناہ ہے بیتا کبول ہوں دی یہ جنہی ہوں دی صحیح فرمان دے نے کبول ہوں دی کبہ حسین کیا ہے بلما اکرام نے لکھے جیڑا گمبہ دے شبیر دا یہ کو کبہ حسین آرہ یہ تمہن کی جائے بندے ان کر کے دعا منگی وہ کدہ خالے میرے دیکھیں بھئی امام زمانہ دا میں سے گن چاہتے بات پر ہم ہو جا کریں میں امام دا سنیہ پیڑے میں کہیں سیاسی دا نہیں حجت خدا دا جیڑا سادہ وارے سے جن دی جتی دا صدقہ سادہ ساہ چل دے پہن کبہ حسین تلے دعا قبول ہوں دی ہیں میرے باہر ماہ کا فرمان دے تو کو پتہ تہے بے اتھا قبول ہوں دی ہیں مطمئن کے میرے ظہور دی کیوں نہیں منگ دے صحیح فرمان دے مطمئن کے میرے ظہور دی دعا منگی کرو میرے مولا فرمان دے میں بھو ہوں آکھا تو تمہیں کو حاب رساو جیڑا بندہ کوئی اللہ نہ کرے کہیں مومن دا نقصان نہ تھی رسول اللہ آمینہ خویان کوئی بندہ ملک تو بہر ہوئے ہائے کر کے رنے پہ ہوئے میں لکھواری صدیق جنت بہن سونیے پرسکون مغولو سی بھویں جتنی سونیے ہوئے اتھا ماہ کو تو نہیں بلدہ جو بجدے گوڑے تو کیوں نے لکھتا ہے نہیں نہیں بلدہ بولو بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے میں سجد کہتا ہے بہتا ہے یہ جملہ سنو میں سوچیں دیکھ کرنے کو مختصر جنے جملہ میں آکھیں ماہ کو نہیں بھلنا بھجدے گوڑے تو کی ملت ہے جنتی چیمار روزی جنتی چیمجلس جو تیسی تسا نہ روزو مولا امام حسین دی مجلس دی قسمیں جتنا سکون مجلس ہی چھو گے جتنا شاید جنتی چھو گے ماتمی ازادار بیٹھے ہو جیڑی چکی ہم پی پی پھلیں دی رہی میری دکھی سائیں میری مظلومہ سائیں کوئی گھر دے بیٹھے ہی تلکھا ہوئے پورے گھر کو لیندر نہیں آئے بولو تیجیت ہم پورے گھر لکھا ہوئے زخمی نسل زی ماہی میری سائیں میں صدقے چکوں جڑے بندے رون دے پہو چلو بھائی نے حکومی تین موقع دے مناسبت نالی میں ٹھیک ہے میں نوچا دکھ سنا مچا آج نویں کل دا ہے حسین دی نانی کل تولی دنیا تیغریب ہی نہیں بولو رئیسہ یا رب ملیکہ یا رب یہ مضمون تسا کئی دفع سنے تے کئی ذاکران کل سنے میں کمالا دے پاک ممبر دے گا سمیں غریب مزدوری کرے اندے واسطے اوک محسوس نہیں تھی دا ایک بندہ روزانہ مزدوری تیویں دے اندے رجین بڑھنے بھی ایک کائنات دامیر ہوئے تو وقت مزدوری کرے اندے واسطے مسئلے بولو جبرایل دے پرانتے سمنا ہوئے اندے واسطے ریتے سمنا ہوکی گلے میں صد کے تھی جیدی نانے دے روزے رات کو ویندی ہوئے تھے او بغیر چادر دے چھتری بازاریں جو اندے ہیں اے بڑا اوک ہے میں صد کے تھی کال دی دی آڑے حسین دی نانی میں صد کے تھی جائیں بندے دے نگاہ میں لے پاس بی بی رنی فرمینن کیوں رون دے ہو جناکہ نا خدیجہ کیوں رون دے ہو بی بی ادھیے میں ہی واسطے نہ رون دی جو میں کوئی ملا کچھ نہیں ملا تا میں کوئی اتنے جو کائنات ہی جتنا کائیں کو ملا ہی نہیں بی بی ادھیے بیا میرے واسطے بیا کیا ہو سکتا ہے جو جھولی دے ویچ بطول ہے جیڑے پھنے پچھاں دے دے بیٹھو انہ تہائے نہیں کی تھی وہ سنے رہتا ہی کریں ہی تو وہ کریں دے پہنے دے میرے دے دے بیٹھو انہ جائیں بندے دی دید میرے پاسے میں واسط پیارا سہنا بی بی ادھی بطول میری چھولی لکھی اولاد ہووے تمامیوں کو ننگر نہیں آنے کمالی آلیاں دعا منگل کرو لکھے ہونے پوتر ہونے انشاءاللہ دھیان ہونے میں صدقہ تھی میں جنہ پوتر نہیں تہی تھی سرکار پھنے میں بطول دیا مہاں رو نہیں میرے کو المنگ بی بی ادھی کے منگا کوئی چیز باقی بچ نہیں گی جیڑی میں منگا حضور فرمینن میں پیا دا منگ ادب دسار جو کہا دیے منگا میں کو خالی نمل ہے جولی بدہ ہو گئی میں کو خالی نمل ہے میرے مولا فرمینن دسا حسین دی نانی سین بطول دی امہ سین خدیجہ بی بی آدھیے جی منگن دہا دیو تا میری دیو بطول کو ہاں دے نال لائے میری سین جتنے بندے رونے پہ ہاں نال لائے کے تو محمد مصطفیٰ دے چہرے تو دیکھا دیے میبیا کچھ نامنگ دی یو کچھ منگ دیاں میرے بعد رووے بھی صدقے بھائی صدقے جی بسم اللہ بس ماحول بانگی ہے تقریبا ہر بندہ ہون لیکھو بابا اصلا لڑا نہیں آن دے فاردہ جیڑا بندہ اپنا کام نہ کرے وہ سونا نہیں لگ دا میں تھی کھڑا را ہونتے پڑا نہیں تسوہوں کی خوشوں سو تسوہوں جو آگئے ہو مجلے سے تباہت اے ہی سا کو پتا ہے جو صحیح آن دے نا شہید ہے تو جولی بھار کے بنیو رمضان شریف ہے بی بی آگئے میں یہ کچھ منگ دیاں میرے بعد جی جیڑے بندے رو پہ میں کوئی جواب دے ہو کیا حضور کیا کہہ نروسی میں کہوں مولا دفاق ممبر دی کا سمیں حضور فرمائے اے رسائن دنانی تم آدھیں جو رووے نہیں میں وعدہ پیا کرے نا میرے ہون دے نروسی تسوہوں پہنجی تسوہوں پہنجی سیدہ بھی بھی تھوڑے ترازی میرے جینے میرے ہون دے نروسی حضور دسار جو کہا کہتے سخید تھوڑے ہون دے جو نروسی تھوڑے بعد وقت روسی حضور رون دے رون دے بے گین فرمائے دن خدیجہ نہ پوچھ جو میرے بعد یہ رومنا کتنے جی بسم اللہ مہنو کا مولا تھوڑے بعد کتنا رومنے میرا مولا فرمائے آوازان دے سنجان تاڑی دھی بطولے مولا یہ تاہی میں لگ دے جو کتھائیں کہیں دربار ہچ گئی کھڑی میرا مولا فرمائے دے ہاں یہ ہوتا دربار ہیو تاکھ کے یہ تا میں بہنو میں محمد پیادا اتھا ویسی تے وقت رون دی بلسی میں صدقے تھی ماں جی بندے رون دے پہو میں کو جواب دے رون دی بلی ہے جنے ماں دے بعد کتنی رونی ہے میری سینج رو رو کیا کیا بابا میں کی میں چپ کرا نہ میری کوئی بہنے نہ کوئی میرا بھیرا ہے میں صدقی تھی ماں بی بی آ دیکھو میری بھیڑ ہو گیا میں انہیں گلی چواں پا کے وینڈ کرا ماں میری دنیا تو ٹور گئی میں ڈکھ کے کون ساما جی بھی ماتمی ازادار ہے کر کے رون دے پہو جی بھی دروازے تے حضور کھڑ دے ہیں مسلمانہ ان دروازے کو بھا لاری تھی جنہاں نجیگر جو ہے نکلی ہو بنا میری گل سمجھے میں وینڈ شروع کرا میں کمالا دے پاک ممبر دی قسم میں دروازہ گرائے ہیں یہ جیڑا دروازہ تے دیوار ہے دروازہ لیڑی سرے نہیں پچھو نال بلکل دروازے تے پر دیواز تے جاڑی دیوار یہ دروازے تے دیوار دے درمیان حسین دی امب آگئی میں صدکتی پاک ممبر دیوار ہے میں صدکتی پاک ممبر دیوار ہے جیڑے بندے روندے پہ وہ دروازہ رٹھا اکھی بند تھی گیا اکھی بند تھے یہاں تے وقت میری سینڈ کی جدہ آنکھ کلی میں گمالا دی قسم میں میری سینڈ میں لٹھے ویڈیج ویڈیج لٹھے میری سینڈ تو وقت منظاری پہ بھی ہے حسین دی امب بڑی اوکھی اوکھی میں صدکتی پاک محسن شہید دوئے یہاں تپاہ سے تھی بی بی اوکھی تُری جی بسم اللہ محلو کر میں اتمی ازاداروں میری سینڈ پہلا پہلا سوال کی تھی دیو می امان میرے بخت کنگے ویڈیج علی کو مسجد جگنگے بی بی ادیج جلدی کر میرے باب بیدہ لباس چاہ دے باب بی ابا کبا پاتیس نالین پاتیس آسا لکھو مولدی کہ سمئے اوکھو لے زمین حلی جنہ میری سینڈ پیود امام امب بڑی امام امب بڑی بھی مسجد دردتے آکے دی میں محمد بڑھ کے ہی پہلے علی کو چھوڑو میری ادھیاں ویڈ کر کے روندیاں پہی ہیں جی بسم اللہ محلو کر دی جی بسم اللہ میری ادھیاں پہی ہیں روندیاں انتظار مقامہ بھائی جیڑے بندے ہائے کر کر روندیاں پہ میں کوئی جواب دیو میں صدقے تھی پہنے باب بی دیبان کتنی سکھی رہی بری سینڈ مسلمان آکھے جو کھاری چھوڑو ہی نہیں مادمی اغاداروں جنہ میرے مولا نے گل کی تھی بی بی ادھیاں علی میں تھک پہی ہیں جولی ودہوں میں میں شروع کر رہ گئی بی بی ادھیاں میں تھک پہی ہیں یا علی میری چند وسیعتاں سن گئی نو میری باب دیو تیاری ہو گئی دسو سیدہ بی بی ادھیاں پہلی پہلی وسیعت کر رہاں میں اجازت تھی میں وین کرن بھائی میں تیرے نال وین کرن انتظار اس پیچھے وین دے انتظار اس پیچھے وین کرن میں وقت پہا تھا بی بی ادھیاں لی میری مک گئی میری چند وسیعتاں سن گئی نو پہلی پہلی وسیعت بی بی ادھیاں پہلی پہلی وسیعت یا علی میری جنازے دا اعلان نہ کرے بی بی ادھیاں میری جنازے نہ جڑے میری بابے دے جنازے نہ جی بابا میں نو کر بی بی ادھیاں یا علی میں سجی اتنا تصویر نہ پرزک دی میں کھڑوں کے نماز نہ پرزک دی جی بابا میں نو کر میں لاکھواریاں کاؤں بی بی ادھیاں یا علی میری بہی وسیعت دا ساو بطول بی بی ادھیاں یا علی جنہ غزل کفن نوی جے تُساں پردے دے نال کھڑا ہے علی مولا فرمین دے پردے دے نال کھڑوں اندہ مقصد بی بی ادھیاں دے میرائی دفتہ زیادہ ماں وہ کھڑوں دے بی بی ادھیاں دے تُساں پردے دے نال کھڑزوں میں کوئی یقین ہے میری ادھیاں نیڑے نازین بی بی ادھیاں میں چاہنیاں میرے ڈک دیاں نہ ریکھین اگر میری ادھیاں میرے ڈک دیچے کبر تک رون دیا نو کر بھئی جی بابا میں نو کر میں لاکھواریاں کاؤں جی بسم اللہ بی بی ادھیاں یا علی جدہ غسل کفن ملونیے اہل سنک جماعت دمالویے جہ دہ میں جملہ پڑھ دا پیاں اوپے فرمین دیاں بی بی ادھیاں یا علی جدہ کفن ملونیے میرے کفن دوتے درختان دے پتے سٹائے اما اوزان دیے خسین دیا مائی دی وجہ کیا ہے بی بی آدھیاں یا علی اگر صرف کفن ہوئے تک آدھ دا پتہ لگ دے بی بی آدھیاں دیا اتے پتے خسین تا لوگوں کو پتہ نہ لگ سی جو بطول دا قد کتنے جیڑے پندے رون دے پہا جواب دے ہو جی دی مائے دی ونی پردہ دارے دھی چھتری بازار جیڑی ہک ہک مورتے رولو کیا دی چادر دے اگلے مورتے ولا دے سا صدقے بھئی صدقے جی باب میں نوکر میں لکھواریا کا انتدار مقامہ جی باب میں نوکر بی بی آدھیاں یا علی میری کفردہ نشان ہک جالتے نووے میرے مولانے کفردہ نشان چالی بنائے بولو چالی نشان بنائے بی بی آدھیاں یا علی ہر رات میری کفرتے وائے میں کو قرآن سنائے بی بی آدھیاں یا حر رات ناوائے ہر شب جمع ضرور وائے بی بی آدھیاں یا علی میری ساری اولاد کنال گھنوائے بی بی آدھیاں یا بی آمین نبھاویں ندروے میرے حسین قچیہوے میری کفرتے چسمہوے میرا کربلا دا مسافر بی بی آدھیاں یا علی میرا غریب بچڑے میرا کربلا دا مسافر بچڑے جی بابا میں نوکر جڑے بندیروں دے پہو بی بی آدھیاں یا علی آج تو بات چلتے دی کو گھر نہ ہوئے بی بی آدھیاں یا علی میری فرمی نیل میں دا پنا گھارے بی بی آدھیاں کوئی شک نہیں بی بی آدھیاں میں ہوندیاں میری کانڈ دو لکر ویندی بی بی آدھیاں جچے تیدی کوائیوں میری دی مرویزیاں جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں کام ماتمی ازادہ رو بی بی دا انتقال ہوئے حسن ملا و کفر ملا جنازہ تیار ہوئے ماتمی ازادہ رو میادرانا جیڑا بندہ جن تقنی رنان جیک بڑے گھر دا جنازہ ہوئے تراش زیادہ ہوندے بولو غریب گھر دا جنازہ ہوئے تراش کم ہوندے یہ میں ہوندے بولو یہ بڑا گھریں کائناتی چونوں تو بڑا گھر بیا ہے یہی کوئے نہ میں تے کوئی ویڑے تے چار جنازہ رسیں نہ جیڑا بندہ جن تقنی رنان میں کومنبر دی گزم حضور دے جنازہ ساتھ آدمی جہیں بندہ آئے کی تھی ایشہ اللہ دنیا بھی غمہ چاہے نہ کریں بی بی پتول دے جنازہ چنوں آدمی امام حسن دے جنازہ چھ تیرہ آدمی اللہ گوائے حسین و غریبے جہیں نہ پڑھائی کہیں نہیں جہ دی بین آدھی آئی ویری میدہ مریجے روانی میں کھو نہیں نادہ پیاں حسین و غریبے جہیں نہ پڑھائی کہیں جی بابا میں نوکر میں لکھوار یک جنازہ تیارے سین بطول دے جنازہ ادھیرہ آدمی لے جنازہ اٹھائے ہن جیڑا بندہ جہنی رننا میرا جملہ سمجھے ادھیرہ آدمی لے جنازہ اٹھائے چاہوڑا لے کونن پہلا پاوہ حیلی چاہیا ہے نو جا پاوہ سلمان فارسی چاہیا ہے تی جا پاوہ حفاج دی شہزادی چاہیا ہے جا پاوہ چمڑا لے مرد جوان نہیں نو چھوٹے بالین امی ماتہ جنازہ تلیہ دے جئی و دین روزائے نا دے امان جنا دے جمہ مردی موسم نہیں جی بابا میں نوکار بی بی دے کفن دے بند کھلین حکر مار کیا دیا ہار کوئی چواہوے حسین نہ چواہوے حسین نہ دے میں نراز ہے بی بی آدیا نراز کوئی نہ تو اکبر چاہوے اور تے کاسم دے چکڑے گولنے یہ تھا ہی موکارنا چاہنا دانے پھارے ساتھ ہے یہ تھا ہی موکارنا چاہنا روکی مستگیاں جو ہکوین پڑھ گنا گل مکented یہ تھا آیا کھنا یہ تھا ہی موکارنا چاہنا تھوارے وینہ کو دیکھنا کتل توتے کو جتگلیف ہے کتل تو اتے بولا بابا کوئی تکلیف نہیں میں کمالا دی کہا سامنے کتل تو اتے بھی ہی تکلیف ہے درسان کتل تو اتے جڑی تکلیف ہے نا وہ اے ہے جو قاتل سامنے آکے ہسے جڑے مندے آئے کر کے رونے پہو میں کمالا دے پاؤں کمین بردی کا سامنے میڈا مولا لی کتاب دے لاؤسی میں بی بی بطول کو کئی رنگ نہ رونے اچھے بین کر کے رونے سسکیاں بھار کے رونے چیخہ مار کے رونے ماتم کر کے رونے میں کمالا دے پاؤں کمین بردی کا سامنے میڈا مولا لی اچھے بین کر کے روندے پہن بندہ بھجدائے اکل مار کہہ دے مولا بہادوری جرووے تو سوڑا نہیں لگنا مولا ہی میں نہ روو او چو کچھ بندے ہستے پین انہاں گیڑا پیغام لیتا ہے مولا میں مرون یاں تے تے کوکی میں دیوا میرا مولا فرمیداز انہاں گیڑا پیغام لیتا ہے آدھین مولا او پہ آدھین بندیاں خسنین دے بابے کو عزقی میں قرضی اُتارا تائم مارا ہی سادے مردہ عزق حسین دیما کو مارا تیڑی اہدی ہی میں کو نہ مار تائم مارا ہی سادے مردہ کو عزق حسین دیما کو مارا ناظر بھائی سیدہ بھی ہو ناظر مانے کے بعد قبول سرما پریشانی اندور سرما بیمارن مومن دا بچہ بیمارے مجلس دست کا شفاعت آفا تمام آزرین دی جو نے اکھا جاتی پورو فرمائے سائن دیو جوڑی جولی دست کا جیتنے مومن دے اولاد مالک حیاتی اللہ بیٹے تھا فرمائے جنہوں نے ہین زندگی دراز فرمائے مومنین دے گھران دی بچھان دی پردن دی فاظت فرمائے برکت والے مہین دست کا مظلوم دی مجلس مومن دا بچہ بیمارے ملک حیاتی اللہ بیٹے تھا فرمائے بے بی جتنے بے اولاد ان مالک حیاتی اللہ بیٹے تھا فرمائے بی بی دی عزت دی صد کا حرم مومن دا کرزا دارکو مالک عزت دی عزیمتا فرمائے اکی لباس واسطہ دی پنجوا منگو مالک مقنال اولاد دے بادشاہ درکے مومنین حاضرین دے جتنے نیک دعائیں مالک حیاتی اللہ بچھان دے دل دے رہز ملے مولا حسین بیٹر یام دن ملے مالک اندے جو نیک را دے پورے فرمائے جو پریشانین دور فرمائے کوئی آمان والے دو کھین تا ذکر زد کا دور فرمائے واجبار تدا کرنے دی توفیق اطاف فرمائے بلخصوص بانیان دے تنے خرج کی تکبول فرمائے بانیان دے مرمومین دے درجات بلنگ فرمائے صدیر و کبیر ابو ناما فرمائے عجر کسیر اطاف فرمائے وارث امام الزمانہ دے ظہور فرمائے زیارت دے قابل من اللہم سلی اللہم مومنین کرام اٹھارہ انہی دی رات علی بسچت زرب علی بجل سزا اسی جستویت زاکر مسافر شام قاضی فضل عباس آف جنگ بجل سزا نادا کرسین تمام انہیں پی لے شرکت فرمائے صوابت